اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب اسی ہوگئے نیو بڑیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روچ کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوت کی خبروں سے ہمیشہ گلی بڑیٹر نشاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سورسلے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ کچھ بڑی خبریں دینے والا ہوں جو کیا کورنٹائن کے حوالے سے ہے بوشٹر ڈوست کے حوالے سے ہے اور بھی جو ہے کچھ گرفتاری کے حوالے سے ہے اس طریقے کی بڑی خبر آریاں نکل کے جو کہ میں آپ تک شیئر کروں گا بینہ دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ بتانا چاہوں گا چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ٹیم ٹیم ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کافی بڑی خبر آ رہی ہے بوشٹر ڈوست کو لے کر بوشٹر ڈوست کا جو ہے بھی کافی زیادہ چرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الگ الگ کنٹیوں میں جو ہے چوتھے ڈوست کی بیواز چلنا شروع ہو گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو صبح ویڈیو میں بتایا تھا اسرائیل کے اندر بھی جو ہے چوتھے ڈوست کی تیاری ہو رہی ہے بوشٹر ڈوست تو لگ بک سنبی کنٹیوں میں آپ شروع ہونے والا ہے اور کچھ میں شروع ہو بھی گیا ہے جیسے کہ لائک سعودیہ رب رہا ہے اب جیسے قوید رہا ہے ان میں تو لگنا بھی شروع ہو گیا اب سارے لوگوں کو لگ بھی چکا ہے تو ابھی اگر آپ کو نہیں لگا ہے تو دھی پلیٹ بہت جلدی کرائیے نہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور کرونا وائرز بھی آپ کو ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کورنٹائن کے حوالے سے کچھ جانکاری دی جاری ہے دھیان رکھئے گا اگر آپ کو کورنٹائن کا جو ہے آپ نے سفر کیا ہے کورنٹائن آپ کو کرنا ہے تین دن دس دن جو بھی ہے اور آپ اس دوران باہر کہیں گھومتے ہوئے پائے گئے اور آپ کی شکایت درج کی کر لی گئی اور آپ کا پتہ لگے کہ باہر ہیں تو ایسی گھڑی میں آپ کو کافی زی لیے کوئیت سے بین بھی کرا سکتی ہے جروانہ بھی اس کنڈیشن میں آپ کو کافی زیادہ لگ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا جروع میں کہاں پر ہے کتنے لوگوں سے ملے وہ ساری چیزے ڈیپینڈ کرتی ہیں تو کورنٹائن کا مسئلہ بہت زیادہ کڑا ہو گیا ہے اور اگر تیسرا ڈوز آپ کو لگا ہے اور آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں کوئیت کے اندر تو آپ کو کورنٹائن نہیں کیا جائے ایسا بھی جو ہے ایک بل پاس ہو جائے گا آنے والے وقت میں یہ بھی قانون لاغو ہو جائے گا تو یہ تھی کچھ چانگاری اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ خیطان جو ہے ایریہ سا آ رہی ہے جو بھی بیچلر لوگ وغیرہ رہتے ہیں کہیں پر بھی اور یہ بلڈنگوں کے حوالے سے آ رہی ہے جو بلڈنگوں کے نیچے پارکنگ نہیں ہے تو ان بلڈنگوں کے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں لائسنس وغیرہ کینسل ہو جائیں بلڈنگوں گرا دیا جائے کیونکہ ایسی جو ہے بلڈنگوں کو پر کارروائی کی جاری ہے تو پارکنگ ہونا ضروری ہے اور بھی جو ہے صاف صفائی کا دھیان رکھا جائے چاہیے یہ بھی جو ہے کہنا ہے گورنمنٹ کا تو ان چیزوں کا آپ کو خاص کر کے دھیان نہ کرنا ہے اگر آپ لا پروائی کرتے ہیں تو آپ کہیں پر بھی ہوں گرفتاری آپ کی نشند ہونے والی ہے اب بات کر لیتے ہیں اللیگل لوگوں کے حوالے سے اگر آپ ایک اللیگل ہیں خود کو لیگل گرنے کوشش کریں نہیں تو بھی آپ کو پریشانی ہو جائے گی اور ابھی جو ہے کافی زیادہ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا جارہا ہے جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کرتا رہتا ہوں جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ڈیپورٹ کے حوالے سے ملیں دیسے نائی شوڑی میں آپ اپنا خیلی میں نہیں فرمیلو لوگ خیلی لیکن ٹیک کیل بائی بائی